اسلام علیکم ناظرم آپ کیسے ہیں ناظرم نکوئی اگو کے ٹاپنے چینل کس میں حاضر ہیں اور ناظرم میں آپ سے جو آج باتیاں تو لکھائیں بات کرنے والا ہوں اور یہ آپ کو آپ کا یہ کام ہے کہ کڑیاں میں لائیں میری ڈسکرپشن میں آپ کو لنکس کچھ بھیج ہوں گا ناظرم بات یہاں کے لیے یہ اس چینل کی ایک منٹ کی صرف بات پر حضر میں یعنی کہ اس چینل کے منٹ کی ورڈز رکھیں وہ وائس آف اوپریسٹ یعنی کہ صدای محرومی ہیں پرپس فل چینل یعنی کہ با مکسہ چینل ملٹی پرپس چینل یعنی کہ تسیر المقاسد چینل ناظرم یہ ہر ٹاپک پہ آتھا کرتی ہے اور ملکی آلات سے بھی ظاہر ہے کہ لا ترمد نہیں رہ سکتے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے یہ مختصر مگر جامعہ میں یہ ویڈیو بناؤں گا لیکن آپ سے یہ ریکیسٹ ہے کہ یہ آخر تک آہ یہ ویڈیو ضرور ملحصہ فرمائیں اور اگر آپ ملحصہ فرمائیں گے تو یقینی طور پر میری بات سے آپ ایمری کریں گے کیونکہ معاملہ ختمناک ہے میں نے تھم نیل میں لکھا لیکن ختمناک وہ معاملہ کیا ختمناک ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں ناظرم یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں سب سے پہلے یوٹیوپر یا بریکنگ نیود جیسا کہ میں دیتا بھی آیا ہوں الحمدللہ ایک یوٹیوپر میں کسی نے بھی کی جو خبر دی ہوا اور نے بھی ہے لیکن آج میں اس موضوع پر بات کروں جو بہت ساری یوٹیوپرز نے تچ کیا جسے مزشتہ رہا ہے اور یہ معاملہ انتہائی خصاص اور نازم معاملہ ہے اور اس میں یہ معاملہ کیا ہے یہ ہے جو سعودی کنگ اور ٹرائم میسٹر آف اسرائیل کی سعودی عرب کی مقدس سرزمین پر ملاتا ویسے تو یہ معمول کا معاملہ ہے اور سعودی عرب کو حق حاصل ہے کہ وہ جس سربراہ مملکت کو چاہے اپنے دیس میں بلائے اور جہاں اس کا چیز چاہے ہو جائے اور اس خبر کو اسرائیلی جو ذرائع اپلاو ہیں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں نے نمائیہ دور پر یہ پیش کیا ہے اور اس کے دعویہ اور غنیویا ٹائم سمیت سب نے اسے قبر دیا ہے اور ان سب خبروں میں ایک کمزور سی تبدید سعودی عرب کی بھی شامل ہے کہ یہ ایسی قربراہ خاطر نہیں ہوگی چلیں جو کچھ ہے وہ کھڑ کر سامنے تو آتے گا لیکن میں واقعہ تم خوف زدہ ہو کر ہوں اپنی ذات کے لیے نہیں کس لیے؟ کہ اپنے ملک مستقبل کے حوالے سے ناصل میں یہ مزشتہ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ مہنگائی ایک ایسا ایشو ہے جسے بیز بنا کر ملک کے قرآن جو ہے وہ رخصت ہو گئے لیکن وہ مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے اور یہ مہنگائی کو کم کرنا جو ہے یہ شیر لانے سے کم نہیں ہے لیکن کوشش ہو سکتی ہے کہ اضافہ کو رکا جائے اور اس حوالے سے میں آگاہ کرتا ہوں میں ایک ٹھوڑا سا دلچسپ سی یہ کہا حقیقت آپ کو بتاؤں کہ جب ڈوٹو صاحب کی خلاف تحریک چلی اس کا بیز جو ہے مہنگائی تھی اور وہ ستدر کے انتخابات کا میں ذکر کرنا اس میں وہ ایک مزاہیا قسم کی نسم پڑھی جاتی تھی وہ میں لکڈ ڈالایا آپ ملائزہ فرما سکتے ہیں تو اس میں ایک بیز بنی میرا شروع سے یہ موقع ہے متعدد ویڈیوز میں اس مانگے میں کر چکا ہوں کچھ حالات قرآنوں کے لئے ایسے بن جاتے ہوں کہ اپنی غلطیوں سے یا حالات رازرہ کی وجہ سے یا مطلب ملک علمگیر حالات کی وجہ سے کہ انہیں ان کے لئے ناز سازگاہ رہاں پیدا ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں جو غیر ملکی سازشن کرنے بد رہے ہیں انہیں موقع ہو جاتا ہے نازم بھٹو دور میں مہنگائی ہی تھی جو بھٹو کی زباد کا اور ان کی شہادت کا سبب بنی اور مجھے یاد ہے کہ جہودی المسل وزیر خارجہ ایمری کسینجر نے یہ نان جوانوں کی سننے والی بات یہ وارننگ دی تھی کہ آئی سی جو بھٹو صاحب کو اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد ماشاللہ آیا اور پھر حالات جو ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں نازم سیمیلر سیچویشن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور میں نے ایک ویڈیو کی تھی کافی میرے پہلے کہ بھٹو اور عمران میں ختم میں اپنے محاصل نازم یقین کیجئے کہ آپ اس طرح جانے ہیں اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں میں پی ٹی آئی کے نام جوانوں کو خاص ہوں تو یہ کہتا ہوں جو اپنے آپ کو ٹائیگرز کہتے ہیں کہ خدا راہ عمران خان کوئی ضرور دیں کہ وہ اپنی سکیورٹی بڑھ رہے ہیں اور میں اسٹیبیشمنٹ سے بھی یہ کہوں گا کہ خدا راہ کوئی بھی ایسا ایسے قدم کو سپورٹ نہ کرے گی جو عوام کی عموموں کے خلاف ہیں معاملہ صرف اور صرف اسرائیل تسلیم کرنے کا ہے کیٹہ گریفلی میں بتا رہا ہوں اور عمران خان ایک پروگرام میں اپنے ہی ہم نام کے ایک پروگرام میں یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ میرے پر دباؤ گا اور اب یہ ملاقات ہونی یہ اس بات کی حمازی کرتے ہیں کہ اب یہ غریج کے ممالک جو ہے وہ اور ڈالیں گے ایک بوجھ اس کے بعد ہانادنا سازگار ہو گئے اور اپوزیشن جو ہے اسے یہ موقع ملے اس لئے پاکستانی عوام کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ویجی ہمت رہے ہیں اور حق کا ساتھ اور ناظرین اس کے بعد شمیم صاحبہ جو والدہ اکرامی شباز شریف کی تھی ان کے پارے میں میں نے ایک مختصر سی ویڈیو کی تھی اظہاری افسوس کی لیکن مجھے بہت ہی افسوس ہوا ہے اس بات پر کیونکہ پہرور کی رہائی کا مواملہ ہے شباز شریف اور حمزہ شباز کی اس پر ناپسندیدہ بیانات دی جاتا ہے اور وہ ناپسندیدہ بیانات ناپسندیدہ بیانات جو بزرے چیر دونوں صرف بنایاں گیاں ان کی طرح سے دیاں یہ انتہائی اکرمسہ میرے لئے اکرمسہ مستان کے قانون پڑھانے کے بجائے کہ پریزن ایکٹ کیا کہتا ہے کتنے دن کی وہ مل رہی ہے کہ آپ جو غمزہ خاندہ نے اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم معاملات کو دیکھ رہے ہیں اتنے دن کی مل سکتی ہے اتنے دن کی نہیں مل سکتی یہ قبل از وقت ہے ہم اتنے دن کی دے سکتے ہیں کوئی اور اتنے دن کی یہ غیر انسانی روائی ہے جنہیں ہمیں ختم کرنا ہے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پینڈی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن میں کلک کریں اور اس خاند صاحب کو گوام میں جا ہمیں کیوں پاس اینجا ہوں